دوستو گینگسٹر لورن بشنوے اور گولڈی برار پچھلے کئی سمیں سے سرکھیوں میں ہیں صدو موسیوالا کو اتنی بے دردی سے مارنے کے بعد لوگوں کا لورن بشنوے کو لے کر کافی بڑا گصہ دیکھنے کو مل رہا ہے لورن بشنوے صدو موسیوالا تک ہی نہیں رکا بلکہ سلمان خان اور صدو موسیوالا کے پریوار سہیت کئی لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دے چکا ہے جس کے بعد مشہور بوڈی ویلڈر بھرس سنگھ والیا کا بڑا بیان سامنے آیا بھرس سنگھ نے لورن بشنوے سمیت تمام گرگوں کو دھمکی دیتے ہوئے کئی حیرت انگیز بات کی جانتے ہیں بھرس سنگھ کے اس پورے بیان کے بارے میں دوستو صدو موسیوالا کسی پیار اور سمبان کے محتاج نہیں تھے دراصل صدو کا ویکٹیو اتنا شاندار رہا ہے کہ انہیں یہ شہرت اور پیار لوگوں سے اتنا ملتا تھا کہ سنبھالے نہ سمبھلے دراصل صدو کے گانے میں ہمیں پنجاب کی پنجابیت دیکھنے کو ملتی ہے صدو اپنے تمام گانوں میں عام مدد لوگوں کیسے جڑی سسیاؤں کو شامل کیا کرتے تھے جیسے ان کے گانے ہوا کرتے تھے ہو بہو اس سے بھی بہتر ان کا ویکٹیو رہا ان کا نیجی سو بھاؤ اتنا ملنسار و کھلا ہوا تھا کہ وہ پنڈ و گاؤں کے تمام لوگوں کے ساتھ ایسے گھوما کرتے تھے جیسے ان کے پریوار کا حصہ ہو وہ لوگ سمسیاؤں کو سننا جنتہ کیلئی کئی سواست کیم لگوانا و انے وکاس کاریو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور وہ کسی کام میں چھوٹا بڑا نہیں سمجھتے تھے اور وہ لوگوں کے لئے کسی مسیحہ سے کم نہیں تھے ایسے میں لوگوں سے بھی انہیں خوب پیار ملا کرتا تھا دیش و دیش کے تمام ان کے فینس ان پر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار تھے ایسے میں دو موسے والا کو لورن بشنوئے نے اتنی بے دردی سے مارا تو سبھی کا دل دہل اٹھا اور سبھی لورن بشنوئے کو لے کر کڑی سے کڑی سزا کی مانگ کرنے لگے اور خوب لطار بھی لگانے لگے ایسے میں بوڈی بلڈر بھرس سنگھ والیہ نے بھی لورن بشنوئے کو لے کر کئی حیرت انگیز بیان دیئے انہوں نے کہا سمل جا سودھر جا ان کاموں سے باز آ ورنہ اگر میں میدان میں اتر آیا تو تو مجھ سے نہیں بچنے والا اور ایسے درندوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنے چاہیے جیسا سننے میں آ رہا ہے تیرے چمچے سلمان بھائی اور ان کے وکیل پریبار کو دھمکی دے رہے ہیں اور سدھو موسیوالا کے ماتا پتہ کو بھی تم ستا رہے ہو سمجھا لو اپنے نامرد چیلو کو ورنہ تمہارا حشر ایسا ہوگا کہ آنے والی تمہاری ساتھ نسلے بھی دہل اٹھیں گی گولڈی برار گینکو اگرہ کبھی سوچ رہے ہو سدھو کے پریوار اکیلا ہے اس کو تم نقصان پہنچا لوگے میرے ہوتے ہوئے تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اور تمہارے بس کی نہیں کہ تم میرے جیسے مرد سے ٹکرا پاؤ ان سب چیزوں سے باز آو جاؤ سدھر جاؤ ورنہ تمہارا حال اتنا برا ہو جس کا تمہیں غمان بھی نہیں ہوگا دوستو لورن بشنوئی کو لے کر بھرد سنگھ والیہ کے اس دھمکیلے بیان پر آپ کیا کہنا چاہیں گے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ہی تازہ ترین خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل پبلک انفلینسر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیواد